جو غلطی کا اب احساس ہو رہا ہے کیا اسی کا نتیجہ تو نہیں کہ اب علیمہ خان کو آگے لائے جا رہا ہے تاکہ وہی سخت بیانیاں عبران خان چاہتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ صرف ایک ان کی بہن کے طور پہ ان کو ملیں آگے آئیں وہ نہیں چاہتے کہ علیمہ خان یا بشرا بیگم جو ہیں ان کا کوئی سیاسی کردار ہو ابھی تک جو علیمہ خان یا بشرا بیگم کا جو آپ کو سیاسی کردار نظر آ رہا ہے یہ حالات نے وہ کردار پیدا کیا ہے کیونکہ اگر یہ بھی آ جاتی ہے نا سیاست میں اور ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو عمران خان کا وہ نیریٹیو جس کو کہ پی ٹی آئی بڑے زور و شور سے فخری انداز میں پیش کرتی ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ خاندانی سیاست ہے اس کے خلاف ہیں تو وہ عمران خان کا نیریٹیو تباہ ہو جائے گا علیمہ خان یا بشرا بیگم کا پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا دراصل عمران خان کا جو ایک پاپولر پولیٹیکل نیریٹیو ہے اس کی تردید ہے اس لیے بہتر ہے کہ بشرا بیگم یا علیمہ خان وہ ملا کریں جا کے خان صاحب کو جیل میں سیاسی بیانات نہ دیا کریں اور نو مائی جیسے واقعات کو دورانے کے لیے بھی نہ اکسائیں اپنے ووٹرز کو دیکھیں نو مائی کو جو کیا گیا وہ تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلھاری ماری اور اگر نو مائی نہ ہوتا تو عمران خان اتنی آسانی سے گرفتار نہ ہوتا تو جس نے بھی نو مائی کی پلاننگ کی ہے اس نے دراصل پاکستان تحریک انصاف کے پاؤں پہ کلھاری ماری ہے